بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بے شمار لوگ مومنین آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت رکھنے والے وہ خوشیاں مناتے ہیں ساتھی ساتھ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منانے سے روکتے ہیں ترہ ترہ کے دلائل پیش کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں تاکہ جو ملاد منانے والے لوگ ہیں ان کو روک دیا جائے تو ان سب کے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم سوالات کریں گے اور شراز بھائی سے ہم قرآن عدیس کی روشنی میں انشاءاللہ اس کے جواب لیں گے شراز بھائی میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد ہم مناتے ہیں تو بعض لوگ ایسے بھی تنقید کرنے والے یہ بھی تنقید کر جاتے ہیں کہ جیسے عیسائی لوگ کرسمس مناتے ہیں ایسے ہی آپ لوگ ملاد منانا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ان کا آپس میں کوئی ربط اور تعلق بنتا ہے یا یہ جو تنقید ہے یہ ایسے بس بے مانا ہے جی پہلے تو وقاس پہ آپ پہ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام کے لئے انوائٹ کیا میں اپنے گزاکو کا آغاز کرتا ہوں یہ بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آپ کرسمس سے آپ نے تصور لیا کنسپٹ آپ نے وہاں سے لیا اور پھر ساتھ میں یہ بات کر دیتے ہیں جو قوم کسی قوم کی مشابیہ تختیار کرے گی قیامت والے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا بلکل ایسے بیچ میں یہ باتیں کرتے ہیں ایسے ہی ہے تو میں اس کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گا کہ پہلی تو بات یہ یاد کر لیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ کنسپٹ کرسچن سے اور ان کی کرسمس سے ہم نے نہیں لیا ہم نے یہ کنسپٹ الحمدللہ قرآن مجید سے لیا ہے جیسے ہمارا پچھلا پروگرام ہوا تھا تو میں کچھ چیز یاد دہانی کرا دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کا جب نزول فرمایا تو جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی دیکھیں اس کے اندر فرمایا ایک راب اسم ربک اللہ دی خلق پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا دیکھیں پیدائش کی امپورٹنس ہوتی ہے کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ پیدائش کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں بھئی پیدائش کو ہم اہمیت نہیں دے رہے بلکہ اللہ تعالیٰ پیدائش کو اہمیت دے رہے ہیں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی فرمایا وہاں پر اپنے رب کے نام سے پڑھی یہ جس نے پیدا کیا تخلیق کی پھر تخلیق بھی چلیں بہت ساری چیزوں کی ہے لیکن آگے فرما دیا خلق الانسان من علق یعنی کہ انسان کی تخلیق کی بات کی انسان کی کریشن کی بات کی سورہ تین کے اندر فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسان تکویم امن انسان کو احسان یعنی کہ بہترین ساخت میں پیدا کیا اب دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر امریکہ آج سپر پاور ہے اور ٹیکنالوجی ہے سائنس میں جو دنیا ترقی کرتی چلی جاری ہے ساری طاقتیں ساری سائنس اور ٹیکنالوجی جمع ہو جائے ایک چیونٹی کی کریشن نہیں کر سکتی ایک چیونٹی نہیں بنا سکتی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے جو کریشن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی پیدائش پہ ناز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی امپورٹنس ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں اس رب کے نام سے پڑو جس نے تمہیں پیدا کیا اور انسان کو الک جون کی طرح محلق وجود سے پیدا کیا تو یہاں سے ہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ یہ پیدائش کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی کسی چیز کی پیدائش نہیں کر سکتی کسی جانوار کی کسی اشرات الارد کی کسی چرند پرند کی جنات کے انسان کی کسی کی کریشن نہیں کر سکتی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کریشن ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ پیدائش کی امپورٹنس ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا وقت تھا وہ سارا نقشہ کھینچا مقتصر سے میں بات کر دوں جیسے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو وہ ان کو مٹی اور پانی سے بھی گوندا جا رکھا تھا تو فرشتوں سے کہا کہ تم سب سجدہ ریز ہو جانا اور جب فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ پاک نے پوچھا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تُو نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا اس نے کہا تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے تُو نے مٹی سے پیدا کیا تو الگرد یہ سارے واقعات جو آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی جو ان کی کریشن تھی اس وقت یہ سارا معاملہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی باری جب آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ اپنے بیٹے کو لکڑی کا صندوق جو بنا کر اس کو دریا کے حوالے کر دو وہ پھر تیرتا تیرتا فیرون کے محل تک گیا پھر ان کی والدہ گئی انہوں نے اس کو دودھ پلایا انہوں نے وہ دودھ پیا تو مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی سارا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا پھر حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ بے موسمے پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں انہوں نے کہا میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اب وقاس بھئی حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر تھی نوے برس اور وہ اپنے بیٹے کے لئے دعا مانگا کرتے تھے اور دیکھیں جو نبی کی دعا ہوتی ہے وہ رد بھی نہیں ہوتی مگر ایک وقت ہوتا ہے انتظار کا نوے سال گزر گئے انہوں نے دیکھا کہ جب رب بے موسمے پھل عطا کر سکتا ہے عضرت مریم کو تو میری بھی تو عمر یعنی کہ میرا موسم بھی ختم ہو چکا ہے اور اللہ پاک مجھے بھی بے موسم پھل یعنی کہ اولاد دے سکتا ہے تو اسی حجرے میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی مجھے بیٹا عطا فرما اب قرآن مجید گواہ ہے سورہ مریم کے یہ پہلا رکوع ہے اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بیجا اور جبریل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ فرمایا کہ آپ کے بیٹے کا نام یحیہ ہوگا جو اللہ تبارک تعالی نے آج سے پہلے کسی کا نہیں رکھا وہ دیکھیں کہ پھر یحیہ علیہ السلام کی ولادت کا سارا تذکرہ اللہ تبارک تعالی فرما رکھے گئیں پھر سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں چلے جائیں تو عیسی علیہ السلام کی ولادت کی بات آتی ہے عیسی علیہ السلام کی پیدائش کی بات آتی ہے اچھا یہ جو یحیہ علیہ السلام کی بات جب آئی تو قرآن مجید وہاں پر بیان کرتا ہے اللہ تبارک تعالی نے یحیہ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں فرمایا سلامتی ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی آگے جا کر فرمایا جب ولادت ہوگی تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر سلام پیش کر رکھے گئے اور اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی کیا سلام بھی جائیں گے تو اس کا جواب قرآن یہ دیتا ہے یہ جو یسلونا ہے یہ مزارے کا سیگاہ ہے کہ اللہ اور اس کے فریشتے ہر وقت اب خالی ولادت کے وقت نہیں بلکہ ہر وقت مصطفیٰ پر سلام پڑھتے رہتے ہیں یہ تو نبی کی بات ہے وہ تو میں آگے بعد میں آؤں گا اب دیکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ دی تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب بات آئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب درد زے ہوا تو عزت مریم کو فرمایا گیا کہ یہ خجور کا تنہ ہے آپ اسے ہلائیں وہاں سے تازہ پکی خجوریں نیچے گریں فرمایا یہ کھائیں اور ایک چشمہ جاری کر دیا پانی کا فرمایا کہ یہ پانی پیئیں وہ درد کی کمی ہوئی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے شہر کی طرف آئیں تو وہ پھر آبادی والوں نے سوال کیا کہ یہ تو بچہ کہاں سے لے کر آئی پھر بچے نے پھر سوالوں کے جوابات دیئے یہ سارا نقشہ دیکھیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے تو ہم نے کنسپٹ لیا ہے ولادت کا قرآن سے کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ گزشتہ انبیاء کی ولادت کے تذکرے فرماتا ہے یہاں سے نکتہ نکلا کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کیا کریں اور جس مجلس میں جس محفل میں نبی کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے اسے محفل ملاد کہتے ہیں ماشاءاللہ ادھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ولادت کا ذکر کیا ہے تو آقے دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کی سنت ہو گیا اب دیکھیں یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہوگی اب یہ دیکھیں کہ جہجی علیہ السلام کے لئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا اور عیسی علیہ السلام دیکھیں خود اپنے لئے فرماتے ہیں سلامتی ہو مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی اب یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سلامتی ہو اس یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر سلام ہو اور عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میری ولادت پر اس کا مطلب ہوا کہ ولادت کی امپورٹنس ہے ولادت کی اہمیت ہے اور جس دن ولاد ہو تو اس دن سلام بیجا جا رہا ہے تو ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ درود و سلام بیجتے ہیں تو ولادت کے تذکرے کرنا ولادت کا ذکر کرنا ولادت کی امپورٹنس لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور ولادت کے دن درود و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہو گیا تو جہاں سے میں نے ایک چیز جو مسکنسپشن ہے اس کو میں نے کلیر کیا کہ ایک تو پہلی بات ہے جو کرشن ہیں وہ تسلیس کا عقیدہ رکھتے ہیں یعنی کہ تین خداؤں کا عقیدہ تسلیس کا وہ تسلیس کا عقیدہ رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں اور ہم توحید کا عقیدہ رکھتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی ولادت کا دن مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیجہ خرق ہے کہ وہ تو شرک کرتے ہیں ہم تو توحید کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اب ہم تھوڑے سے آگے چلتے ہیں وقاس بھئی کہ اس کی شریح حیثیت قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے میں تھوڑا بیان کرتا ہوں جی بسم اللہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر ساتھ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کروگے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا سبحان اللہ ہم دیکھیں کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کیا ہے میں دعا تلقین کی گی الحمدللہ اللذی ات آمنا وساقانا وجعلنا من المسلمین ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللذی وہ ذات جس نے ات آمنا ہمیں کھانا کھلایا وساقانا جس نے ہمیں پلایا وجعلنا من المسلمین جس نے ہمیں مسلمان بنایا اب دیکھیں کہ کھانا کھانے کی جو چھوٹی سی نعمت ہے اس نعمت پر تو ہم شکرمندی کا اظہار کرتے ہیں ہم شکر بجاہ لاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا اور پھر اسی کے حوالے سے دیکھیں عیسی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی عیسی علیہ السلام اب یہ اس حوال کا بھی جواب ہو جائے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ دو عیدے ہیں عید الفطر اور عید الاضحا یہ دو عیدے ہیں یہ دوسری عید ملاد و نبی کہاں سے لے کر آگے اس سوال کا بھی جواب اسی کے اندر آ جائے گا دیکھیں عیسی علیہ السلام سورہ مائدہ آیت نمبر اکسو چودہ عیسی علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا اے رب ہمارے انزل نازل فرما علینا اوپر ہمارے مائدتن دسترخوان من السماعی آسمان سے تکونو تاکہ ہو جائے لنا ہمارے لئے عیدن عید کا دن وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان کا نزول فرما تاکہ وہ دن ہمارے لئے عید کا دن بن جائے لِاوَلِنَا وَآخِرِنَا یعنی کہ عیسی علیہ السلام کے جو امت تھی اس کے اوائل دور میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لئے بھی عید کا دن بن جائے اور جو اواخر زمانہ ہوگا آخری وقتوں میں بھی ان لوگوں کے لئے بھی عید کا دن بن جائے تو یہاں سے پتا چلا کہ جو پہلے قرآن مجید کے آئے تھی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَكُمْ اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤگے تو میں اس میں اضافہ کروں گا تو شکر بجا لانے کا طریقہ عیسی علیہ السلام نے بتا دیا کہ شکر اس طریقے سے بجایا جاتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت عطا کرتے ہیں اس نعمت کو عید کے دن کے طور پر منایا کریں یہ عیسی علیہ السلام نے سمبر دے دیا اچھا ویسے تو یہ آپ کی جب یہ میں نے باتیں سنی ہیں تو اتنا ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے دیکھیں لوگوں نے بات کچھ کی کچھ بنائی ہوئی تھی جیسے بعض لوگ ہمیں کرسیمس کو ملاد کے ساتھ جوڑے تھے حالانکہ وہ شیر کے تھا یہ تو حید ہے جیسے آپ نے انشاءات فرمایا پھر وہ جیسے کوئی بھی بات کرتے ہیں ملاد کی بات کر رہے تھے اس کو بھی وہ بیدت کہہ رہے تھے تو جب آپ سے سنا تو آپ نے بتایا یہ تو قرآن پاک میں یہ تو اللہ کی سنت ہے تو یعنی کہ بات حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے اس کو بیان لوگ کسی اور طرح سے کرتے ہیں یہ سارا ان کی جہالت پہ بیس کرتا ہے کہ یا وہ آ کے دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں مطلب کیا اس میں کوئی ایسا کیونکہ یہ تو بہت بڑا ایک بہت ڈراما ہے یہ ڈھوم گرچا دیتے ہیں کہ اصل بات کچھ اور ہے حقیقت سے بالکل موڑ کے لوگوں کو کنفیوز کرنا اور پھر کہنا کہ ہم دینی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے لوگ کر لیتے ہیں بس یوں سمجھیں وقاس بھئی کہ قرآن مجید جو ہے نا یا جو شریعت قرآن مجید یوں سمجھیں ڈاکٹر تر القادری صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن مجید لائک ڈپارٹمنٹل سٹور آپ کے یورپ ہم نے عرب میں بھی دیکھے کہ جہاں ڈپارٹمنٹل سٹور جہاں چلے جائیں تو ہر چیز وہاں سے مل جاتی ہے اپنے ویجیٹیبلز لینے ہیں اپنے فروٹ لینے ہیں اپنے کپڑے لینے ہیں ہر طرح کی چیز ایک جگہ سے مل جاتی ہے ایک مثال دیتے ہوئے تو اب دیکھیں قرآن مجید جو خود دعویٰ کرتا ہے ہماری پچھلے شروع کے جو پروگرام جب ہم نے قرآن مجید کا مانہ بیان کیا تھا تو میں نے قرآن مجید کے ایک آیت پورٹ کی تھی قرآن مجید کا چیلنج ہے لا رتبم ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوش کی چیز اور کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھیں قرآن مجید کا متعلیہ یہ لوگ اس نکتہ نظر سے کرتے ہی نہیں ہیں اگر ان لوگوں نے قرآن مجید کا متعلیہ اس نگاہ سے کیا ہوتا کہ ملاد کا لفظ کیا قرآن مجید میں ہے کیا ولادت کو امپورٹنس قرآن نے دی ہے کیا کرییشن جو تخلیق ہے اس کے بارے میں کیا قرآن مجید میں ہے وہ اس نکتہ نظر سے متعلیہ ہی نہیں کرتے دیکھیں قرآن مجید میں ہم جب ریسرچ کریں گے تحقیق کریں گے جس نکتہ نظر سے جا کر متعلیہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ کونسپٹ ہمیں عطا کریں گے اس سیبجیکٹ کو یعنی کہ ریسرچ کرنے کی ان لوگوں کو تحقیق نہیں یا پھر وہ جانا نہیں چاہتے خیر میں اپنی بات کو آگے کانٹینیو جاری رکھوں گا اب دیکھیں وقاس بھی ہماری بات یہ ہو رہی تھی میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کونسپٹ دے دیا کہ وہ آپ جانے کے نعمت کی شکرمندی یہ ہوگی کہ اس دن کو عید کے دن کے طور پر منائیں اب یہاں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو بات ہے اس کے اندر ایک اور بات آئی فرما ہے کہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے اول آخر یہ تو عربی زبان کا لگ جائے لیکن اول نا و آخر نا یہ نا کا مطلب ہمارے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس دسترخوان کی نعمت پر خوشی منائے گا تو وہ یعنی کہ فرما ہے کہ وہ ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے یعنی کہ وہ لوگ جو خوشیاں منائیں گے ان کو عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہہ رکھے ہیں یعنی کہ وہ ہمارا ہوگا وہ میرا اپنا ہوگا جو وہ خوشی کے لئے منائے گا عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنا کہہ رہے ہیں تو جہاں سے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور یہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ایک فرق دوسرا وہ معایدہ کی دسترخواں کی عارضی نعمت تھی جس کے ملنے پر وہ عید کے دن کے طور پر شکرانے کے طور پر مناتے ہیں اور یہاں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی نعمت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تفیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اب بتائیں کہ کتنا بڑا فرق ہے تو جب دسترخواں جیسی نعمت ملے تو اس دن کو عید کے دن کے طور پر منائیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا تو اب یہاں سوچنا چاہیے کہ جہاں دنیا کی ساری نعمتیں جس نعمت کے تصدق میں ملے ہیں یعنی کہ حضور حبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا جس کے تصدق سے ساری نعمتیں ملی اس کے آنے پر اگر ہم خوشیاں نہ منائیں یہ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ یہ محبت تو نہیں یہ تو محبت کے منافی عمل ہے یعنی کہ ویسے جو سمجھیں کہ جب بارہ ربی الول کا دن آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں ہچ کے چاٹھ ہے اگر ایسی کیسیت پیدا ہوتی ہے اور وہ ملاد و نبی پر دلیل طلب کرتا ہے اور عدم جواز پر بیعث اور مناظرے کرتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے منافی عمل ہے آگے ہم یوں چلتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک آیت ہے فرمایا فرمایا عربی میں فرحان کہتے ہیں اس پر خوب خوشیہ منائے کرو یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کیے رکھتے ہو یعنی جو مال و دولت کو تم جمع کرتے ہو کہ جو اللہ کا فضل اور جو رحمت ہوئی ہے اس پر خوب خوشیہ منائے کرو اب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا قدوس کو رحمت کہا گیا اور پھر ایک مقام پر فرمایا گیا ایک مقام پر فرمایا گیا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَعْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ سورہ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو تین فرمایا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر کی یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا قدس آئے تمہارے اندر ان کی ولادت ہوئی ان کی بیست ہوئی فرمایا اِذْ كُنتُمْ آدَاءً جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی فَأَسْبَعْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اس محبت کے باعث تم آپس میں بائی بائی بن گئے تو یہاں بر اللہ پاک یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا قدس کو رحمت قرار دے رہے ہیں اللہ کا فضل قرار دے رکھے گئے اور یہ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی سورہ یونس کی آیت نبر اٹھاون کہ اللہ کا جو فضل ہوا اور جو اللہ کی رحمت ہوئی یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا قدس اور قرآن مجید جو تمہارے اندر آ گیا تو اس کے آنے پر تم خوب خوشیاں منایا کرو اب ہمارے ہاں قرآن مجید کے آنے پر تو لیلت القدر کی رات کو خوشی منائی جاتی ہے اور جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو لوگ یہاں سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ فلان نے تو ملاد نہیں منایا ہم ملاد کیوں منایا تو قرآن مجید تو حکم دے رہا ہے کہ اس فضل اور رحمت پر خوب خوشیاں منایا کرو اور رحمت وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علمین والی آیت بھی حضور کے لیے ہے اور ایک اللہ پاک ایک مقام پر فرماتے ہیں رحمتی وسیعت کلہ شیع ہر چیز پر میری رحمت حاوی ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں حضور اگر اجازت دے تو میں ایک مقصر سے بریک لے لوں پھر اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک محترم سامینوں سامیات آپ سن رہے ہیں ریوائیو ایف ایم نائنٹی فور پائنٹ او اور ہمارے ساتھ محترم شیراز احمد بھائی موجود ہیں جو ہمیں آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے انہوں نے بریک سے پہلے بتایا کہ کرسمس اور آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پاک کا فرق کیا ہے پھر ہم عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لفظ عید کیوں استعمال فرماتے ہیں اس طرح کے سارے سوالوں کے انہوں نے جواب دی ہیں آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ انسانیت کی تخلیق سارا انہوں نے قرآن پاک سے ہمیں بتایا ہے آگے بھی اپنی وہ بات کو کنٹینیو رکھیں گے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی ولادت کے حوالے سے آپ قرآنی آیات ہمیں ارچارز فرمارے تھے شیراز بھائی آپ کنٹینیو کیجئے گا جی ہماری بات جو شروع ہی تھی ہم نے یہاں سے سٹارٹ لیا تھا کہ یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ساتھ ہم نے پڑھی تھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤگے تو میں اس میں اضافہ کروں گا اس حوالے سے پھر شکر بجا لانے کا ہم نے طریقہ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نزول ہو اس دن کو عید کے دن کے طور پر منایا کریں تو یہ تو ایک بات ہوگی کہ نعمت کی شکر مندی اس دن کو عید کے دن کے طور پر منایا کریں ایک بات ہوگی دوسری بات یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو اس پر خوب خوشیاں منایا کریں یہ دوسری بات ہوگی پہلی بات ہوگی عید کے دن کے طور پر منایا کریں دوسری بات ہوگی اب دیکھیں تیسری چیز اب قرآن مجید میں سورہ دوہا کے اندر فرمایا یہ جو اللہ کی نعمت ہے اس کا خوب چرچہ کیا کرو اب یہ تیسری بات آگئی ہے چرچہ کا معنی ہوتا ہے تحدیث نعمت یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ہر طرف دوم مچی ہو کہ کملی والا آگیا ہے اس کو چرچہ کرنا کہتے ہیں ایک دیکھیں ایک ہوتا ہے نعمت کو یاد کرنا جو پہلی ہماری گفتگوئی تھی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے تو یاد کی اہمیت بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں آج سے چودہ سو سال گزر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد آپ اس ولادت کے دن کو یاد کیوں کر رکھے گو اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ بات فرمائے گئی کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ جو اللہ کے دن ہیں ان کو یاد دلایا کریں اب یاد دلانا بھی قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلایا کریں اور اس میں بھی مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ ایام اللہ اللہ کے دن کون سے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نزول ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ایام ہوتے ہیں اسے فرمایا گیا کہ اسے یاد دلایا کریں اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نماز فجر ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار ہے جب صبح کے وقت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے شکرانے کے طور پر دو رکعت نماز پڑی تو وہ نماز فجر ہو گئی تو آج جب ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں تو یہ در حقیقت آدم علیہ السلام کے وہ جو شکرانے کے نفل توبہ کی قبولیت پر ادا کیے تھے ہم ان کی اس ادا کو ادا کرتے ہیں جسے نماز فجر کہتے ہیں سبحان اللہ لیکن وقت گزر جاتا ہے جو لوگ اعتراض جتنے بھی ملاد کے اوپر اعتراضات ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ہم اس کے جوابات دیتے چلے جا رہے ہیں اب زہر کی نماز دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب عزت عساق علیہ السلام سے نوازا گیا تو آپ نے چار رکعات ادا کی تو وہ زہر کی نماز اللہ تبارک اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار رکعات نماز زہر یعنی کہ فرض کی صورت میں ہمیں عطا کر دی تاکہ جب ہم زہر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں اب نماز اثر ہے اثر یہ عزیر علیہ السلام کو جب سو سال کے بعد اٹھایا گیا تھا آپ کو یاد یہ معلوم ہوگا کہ جب قبرستان تک کرتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے تو وہ جب ان کو سلا دیا گیا تھا سو سال بعد اٹھایا تو انہوں نے اس وقت جب چار رکعات نماز ادا کی تو وہ نماز وہ اثر کا وقت تھا تو اللہ تبارک اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اثر کے طور پر وہ چار نفل جو انہوں نے شکرانے کے طور پر ادا کیے تھے ہمیں خرض کے طور پر ہمیں دے دیئے اسی طرح سے نماز مغرب ہے نماز مغرب ہمیں یاد دلاتی ہے دعود علیہ السلام کی مغرب کے وقت جب ان کی مغفرت ہوئی تو چار رکعت کی نیت کی تھی مگر نکاہت و کمزوری کی وجہ سے وہ چوتھی رکعت میں اٹھ نہیں سکے تو انہوں نے تین نفافل پڑھ دیئے تھے تو وہ ہمارے لئے نماز مغرب بن گئی تو نماز مغرب جب ہم پڑھتے ہیں دعود علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے اسی طرح سے نماز عشاء یہ تاجداری کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے یعنی کہ آخری نماز یعنی عشاء کی ادا کی تو وہ ہمارے لئے کی یادگار بن گئی اسے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے شرمانی الاثار کے اندر بیان کیا ہے تو انبیاء علیہ السلام کے وہ سجدے جو مقبول ہوئے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت مصطفیٰ کو عطا کر دیئے اور میری انبیاء کی ادایں ادا ہوتی رہیں گے تو یہ یاد ہیں انبیاء کرامی تو اب ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جو جو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مناتے ہیں تو یہ بھی دراصل اس وقت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اسی طریقے سے حاج کے اندر دیکھیں جب ہم تلبیح پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ شریق لکا لبیک جو تلبیح پڑھتے ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں پھر حجر اسود کو چومنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جب چومنے لگے تو فرمایا کہ اے حجر اسود میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا فقط اس لئے چوم رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے اپنے نبی کو چومتے ہوئے تو حجر اسود کو جب ہم چومتے ہیں کہ نبی کی سنت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد کی جاتی ہے مقام ابراہیم ہے سیدنا ابراہیم علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے صفہ مروہ کی جو صحیح کی جاتی ہے یہ حضرت حجرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے پھر قربانی جو دی جاتی ہے وہ زبیع اسماعیل اسماعیل علیہ وسلم ابراہیم علیہ وسلم کی یاد تازہ کی جاتی ہے کنکریہ مارنے کا عمل جو سنت ابراہیمی ہے ابراہیم علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جیسے باقی سارے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم حج کے ارکان کی ادائیگی کرتے ہیں وہ گزشتہ انبیاء کی یاد دلاتی ہیں پھلکل اسی طرح سے بارہ ربیل اول کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی سی ہم اس ولادت کے دن کو یاد کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو یہ تو بڑا اچھا ہے پھر یہ تو سب کو یہ اگر پوائنٹ کلیر ہو جائے کہ بھی ملاد پاک منانا تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ سارے جتنے آپ نے ماشاءاللہ فضائل اس کے بیان کی ہیں تو پھر تو کسی کو کوئی اتراز ہونے نہیں چاہیے اگر ملاد ہو رہے ہیں تو سب کو اس خوشی میں شریک ہونا چاہیے سار سار درد پاک پڑھنا چاہیے باز لوگ ایسے ہی اگر کوئی ملاد پاک کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں نیچے اس کے آپ دیکھیں اگر کمنٹس پڑھنے جائیں تو اکثر آپ کو کمنٹس علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے سے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جیلس جیسے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بلند کر رہا ہے لیکن ادھر وہ لوگ ان کا ذکر گھٹانے کی مازاللہ ایک نقام کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ساروں کو ہدایت دے تاکہ سارے لوگ سارے گھروں میں ملاد ہو درد پاک لوگ پڑھیں ناتیں پڑھیں درد اسلام پڑھیں آمین جی اب دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کچھ لوگ عید والی چیز جو ہم نے رستے میں چھوڑ دی تھی ایک عید کا لفظ آیا تھا اب یہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اس میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے افضل ہے لیکن اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے فرمایا اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی یعنی تخلیق ہوئی اور اسی روز ان کی روح قبض کی گئی اور اسی روز سور پھونکا جائے گا اور پھر فرمایا پس اس روز کسرت سے مجھ پر درود شریف بیجا کرو بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے سنن ابی دعوت میں ابن ماجہ میں سنن نسائی میں یہ حدیث آئی ہے اب دیکھیں مزے کی بات یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ولادت ہوئی آدم علیہ السلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس روز مجھ پر کسرت سے درود و سلام بیجا کرو اس کا لنک کیا بنتا ہے اس کا لنک یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور امہ حوہ علیہ السلام ان کا جب نکاح کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک سے باری تعالیٰ میں مہر کیا ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم و حوہ تم دونوں مل کر بیس مرتبہ میرے نبی پر درود و سلام پردو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود و سلام بیجا کرو اس لئے کہ جب مجھے تم درود و سلام بیجو گے تو میرے آدم کی روح کو بھی کیف ملے گا کہ ان کا نکاح کے مدد بھی درود و سلام پڑا گیا تو اسی طریقے سے دیکھیں یہاں فرمایا دیکھیں کہ فرمایا اس کو عید کے دن فرمایا کہ یہ ہمارے لئے عید کا دن ہے اس لئے فرمایا کہ یہ جب عید کا دن ہے تو جو بھی جمعہ کے نماز کے لئے آئے تو غسل کر کے آئے نئے کپڑے پہن کر آئے خوشبو لگا کر آئے اور مسواب کرنا ضروری ہے اب دیکھیں یہ ابن ماجہ میں تبرانی نے امام منظری نے اس حدیث کو بیان کیا یعنی کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے کیوں عید کا دن ہے کیونکہ اس کی خاص ایک وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیا گئے تھے تو جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن کہہ رکھے گئے ہیں تو جہاں ساری کائنات کے تاجدار اور تمام انبیاء کے تاجدار حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آتا ہے تو وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا عیسی علیہ السلام پر نعمت کا نزول ہو وہ دن عید کا دن بن جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب ساری کائنات کو بنایا گیا تو وہ دن ہمارے لئے عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا سبحان اللہ بے شک اچھا اسی بات کو آگے کونٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ ایک مختصر سی بریک لے لیں بسم اللہ محترم سامین و سامیات آپ سن رہے ہیں ریوائیف ایف ایم نائنٹی فور پائنٹ او اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شیراز احمد بھائی اور ہمیں انہوں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے کافی باتیں ماشاءاللہ سمجھائی ہیں کہ ملاد پاک منانے کا طریقہ اور اس کی شریح ایسی ہے تو اس کے فضائل سارا کچھ ماشاءاللہ بہت اچھی گفت گو رہی الحمدللہ وہ اتنی پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں بات کاٹنے کا دل نہیں کرتا لیکن کیونکہ بیچ میں بریک لینی پڑتی ہے اس وجہ سے بات کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کرنا پڑتا ہے لیکن انشاءاللہ ابھی شیراز بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں شیراز بھائی آپ اپنی بات کو کانٹینیو کیجئے گا ہمارے پاس یہ آخری جو سیگمنٹ ہے اس میں تقریباً 13 منٹ ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہم اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہیں جی ہم لوگ عید کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ دو عید کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا عید الفطر و عید الادحا یہ دو عیدیں ہیں تو باقی عید کے کانسپٹ کہاں سے آئے اس میں میں نے ایک عیسی علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تھی کہ جس دن نعمت کا نزول ہو ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر منائیں اور دوسرا میں نے جمعہ کے دن کو کہا کہ جمعہ کا دن بھی عید کے دن کہا گیا یہ حسنیس کے مطابق اب ہم آگے آتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سے ایک یہودی نے پوچھا کہ آپ کے قرآن میں ایک آئیت ایسی ہے اگر وہ ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر منا دے تو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آئیت ہے یہودی نے جواب میں وہ آئیت پڑی جو سورہ المائدہ کی آئیت نمبر تین ہے یہ وہ آئیت ہے جس میں فرمایا کہ آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آئیت جس دن نازل ہوئی تھی میں اس دن کو جانتا ہوں وہ جوم جمعہ بھی تھا اور جوم عرفہ بھی تھا اب دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جمعہ کا دن بھی ہمارے لئے عید کا دن ہے اور جوم عرفہ کا دن بھی ہمارے لئے عید کا دن ہے اور پھر فرمایا حدیث کے لفظیں وَحَمَا لَنَا اِدَان ایدان تسنیہ کا سیغہ ہے اید واحد کو کہتے ہیں ایدان دو ایدوں کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے دو ایدیں ہو گئیں اب دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرفات کے دن حج پڑھا جاتا ہے جو ہمیں عرفہ کو بھی عید کا دن کہہ دیا تو جمعہ کا دن بھی ہم نے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں عید کا دن اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات جو تھی وہ بھی ہم نے عید کہتی تو یہ تو تین عیدیں دوسری بیان کر دی ہیں اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی اسے امام طبرانی نے الموجم الاوسط میں بیان کیا امام ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری میں بیان کیا اور امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں بیان کیا تو یہاں سے ایک بات آپ کو میں کلیر کر دوں کہ عید الفطر اور عید الادحا یہ شرعی عیدیں ہیں شریعت میں جو واجب ہیں مگر یہ کہنا کہ فقط یہ دو ہی عیدیں ہیں اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں تو قرآن و حدیث میں تو اس کے علاوہ بھی عید کا تصور مل رکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی حقی تو اسے عید مسررت کہتے ہیں عید فرحد کہتے ہیں خوشی کے طور پر یہ عیدیں منائی جاتی ہیں جسے مستحب کہتے ہیں جو منائے گا اسے ثواب کا عجر ملے گا تو یہ بلا وجہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں ایک چیز دیکھیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ زمانہ دیکھیں کتنا دور جہالیت کا زمانہ تھا جس میں مولانا الطاف حالی نے نقشہ کی جا کہ کبھی گوڑا آگے بڑھانے پہ جگڑا کبھی پانی پینے پلانے پہ جگڑا اور وہ لوگ ایسے تھے جو جہالت عام تھی ان لوگوں میں یعنی کہ شعور نام کی کوئی چیز نہیں تھی جب بیٹیاں ان کے ہاں پیدا ہوتی تھی انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا غلام ہیں ان کی خوریت و فروخت ہوا کرتی تھی ایک انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا ایسے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بات سعادت ہوئی جن کے صدقے میں لوگوں کو ایمان ملا جن کو خدا سے شناسائی ملی جو تین سو ساٹھ خداوں کی بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے شرک کیا کرتے تھے انہیں توحید کی تعلیم دی گئی غلاموں کو حقوق ملے عورتوں کو مقام ملا عورت ماں کے روپ میں دیکھا تو ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بات سعادت کو بہت اہمیت حاصل ہے ان کے آنے سے انسانیت کو عروج ملا علم ملا شعور ملا یہ جو ربی الاول کا مہینہ آتا ہے کچھ لوگ سیرت و نبی کے جلسے کرتے ہیں وہ ملاد نہیں مناتے انہیں سوچنا چاہیے سیرت کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری کیسے گئے پہلے ملاد ہوتا ہے اگر ملاد نہ ہوتا ولادت نہ ہوتی تو ہمیں سیرت کہاں سے ملتی یہ ولادت کا صدقہ ہے سیرت تو ملاد ربی الاول کا مہینہ جب آئے تو ملاد منانا چاہیے چونکہ اس مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ان کے پیدائش کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ملاد منانے سے ناتخوانی کرنے سے دلوں میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے اور سیرت پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے اسے اتباع آتی ہے اسے انسان عمل پیرا ہوتا ہے عمل میں پختگی آتی ہے تو دو چیزیں الگ ہیں تو ہمارے ہاں کیا ہو گیا کہ کچھ ملاد کی جو بات کرتے ہیں وہ سیرت میں کمزور ہو گئے وہ جو سیرت کی بات کرتے ہیں وہ ملاد کا ذکر نہیں کرتے تو اللہ تبارک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک اللہ ہمیں مکمل طور پر دین کا فہم عطا فرمائے کہ ہم حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ جو اتنی عظیم ولادت جس ولادت کے وقت یعنی کہ ستارے آسمان کے قریب آگے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے ایسا نور نکلا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تو ولادت کے تذکرے بھی ہم کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ہم خوب چرچہ کریں اور سارا سال آقا علیہ السلام سیرت پر عمل کریں آمین آمین اگر تو یہ جیسے دیکھیں آپ نے جس طرح سے باتیں کلیر کی ہیں اللہ تعالیٰ یہ باتیں لوگوں تک پہنچائیں تک کہ لوگوں کے جو مائنڈ ہیں وہ کلیر ہوں تک کہ وہ ملاد پاک بڑھ چڑ کے اس میں حصہ لینا بلکہ آز بعض لوگ یہ بھی دیکھے جاتے ہیں کچھ آدھے لوگ ایسے ہیں جو بڑھ چڑ کر حصہ لیتے ہیں ملاد میں اور آدھے لوگ ایسے ہیں جو ان کی ٹانگیں کھیجتے ہیں جو ان کو روکتے ہیں اور ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں اچھا میں نے ذہن میں اس سوال آگیا اچانکہ اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ لائٹنگ کرتے ہو اور ملاد کر کے کیک کٹتے ہو اور یہ سب چیزیں کرتے ہو تو تم فضول خرچی کرتے ہو گلیاں سجا کے تو یہی تم غریبوں کو پیسے دے دو تو کچھ ان کا بلا ہو جائے گا تو اس کے بارے میں آپ پلیز کوئی روشنی ڈالے گا کیونکہ اس میں بڑا کنفیوز کرتے ہیں لوگ اب دیکھیں جب چودہ اغسط کی بات آتی ہے جب چودہ اغسط منائے جاتا ہے جو میں تفاہ ہوتا ہے یا سعودی عرب کے اندر عید الوطنی منائی جاتی ہے یا ہر قوم کا ہر جو قومیں آباد ہیں دنیا میں اور ہر ملک ہیں ان کی اپنی کوئی نہ کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے جب سیلیبریٹ کسی ایونٹ کو کیا جاتا ہے وہاں پر خرچ تو کیا جاتا ہے لوگوں کے گروہ میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بغیر خرچ کے تو ہوتی نہیں ہے تو یہ تو سیلیبریشن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کرتے ہیں تو وہ زبانیں اس وقت کیوں خاموش ہو جاتی ہیں جب یوم دفاع پر خرچ کیا جاتا ہے جب یوم آزادی پر خرچ کیا جاتا ہے عید الوطنی بنائی جاتی ہے کہ ہمارے وطن سو سال مکمل ہوگی یا اتنا سال مکمل ہوگی تو وہاں پر وہ زبانیں خاموش رہتی ہیں جو اللہ کا فضل اور رحمت یعنی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت کی صورت میں تمہارے سامنے یہ فضل اور رحمت ہوا ہے اس پر خوشیہ منایا کرو وہاں ہی رمیم ماججماؤن اس سے بہتر ہے خوشیہ منانا جو تم جمع کیے رکھتے ہو وہی یعنی کہ جیسے اب آقیہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے تو اکثر لوگ ہیں وہ آقیہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حالے صحاب کیلئے صدقہ اخرات بھی کرتے ہیں اور جو کھانے پکاتے ہیں ملاد میں وہ بھی غریبوں کو بانٹتے ہیں وہ سویٹس مناتے ہیں تو وہ سبی کو کھلاتے ہیں بچوں کو بڑوں کو نوجوانوں کو محلے میں جو غریب ہیں سپیشلی ان کے گھر پہ جا جاتا ہے بلکہ جب محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی کئی غریب لوگ آ جاتے ہیں ان کو کھانے کو مل جاتا ہے تازہ کھانا مل جاتا ہے تو اس طرح سے بھی وہ لوگوں کا بلا ہو جاتا ہے سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی محفل میں آکر کھانا کھا لیتے ہیں آرام سے پیٹ بھر کے تو غریبوں کا تو بھلا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ادھر میں ایک بات ہی پوچھنا چاہ رہا سکے کیونکہ ہم لوگ ہر چیز میں منافع دیکھتے ہیں تو میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں محفلیں ملاد میں پیسے خرچ کروں تو مجھے کوئی برکت ملے گی اب دیکھیں یہ جو ابو لحب والا واقعہ ہے ابو لحب کا واقعہ یہی ہے نا کہ اس کو جب کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کو بہت زیادہ عذاب نازل ہوا کرتا تھا تو اسے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا کہ مجھ پر تو بہت زیادہ عذاب نازل ہوتا ہے اب دیکھیں نا قرآن مجید کی جو سورہ لحب ہے اس کے اندر یہی نا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو نبی کی طرف اس نے بڑھائی تھی نا تو وہ تو قیامت وال کے دن تک اس کو قبر کے اندر اس کے ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے مگر وہ کہتا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میری عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے چھٹکارہ ہو جاتا ہے اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس نے اس انگلی سے سویبہ اپنی غلام کو آزاد کر دیا تھا جو بخار شریف میں ہے مسنح افرزاق میں ہے وہ ساری حدیثوں میں آیا ہے تو جس طریقے سے ابو لحب اگر کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کرتا ہے تو اس کی عذاب میں کمی آگئی ہے تو اگر ہم مسلمان اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم خرچ کرتے ہیں اور ہم ولادت میں خوشیاں مناتے ہیں تو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا مطلب یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا کہ اگر میں بڑا مالی حالات میں تنگ ہوں یا پریشان ہوں کسی بھی طرح سے کوئی جوب کے والے سے کوئی صحیحت کے والے سے کسی بھی طرح سے پریشانی ہے ڈپریشن ہے تو وہ میں اگر ملاد مناوں گا ولادت کی خوشی میں ہم کچھ خرچ کروں گا تو اس سے اللہ تعالی میری یہ مشکلیں دور کر دے گا جب اللہ تعالی وہ عذاب دور کر رہا ہے کافر کا تو پھر میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ تو میری تو مشکلیں دور ہو سکتی ہیں برکتیں ملنے گی نا بخاری شریف کے دیکھیں پہلی حدیث امال اعمال بالنیات امال کا درمدر نیت پر ہوتا ہے اگر آپ اس نیت سے کوئی کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں کام کر رہا ہوں میری فلان پریشانی دور ہو جائے اس عمل کو وسیلہ بناتے ہوئے وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے یعنی کہ یہ وظیفہ جیسے مثال کے طور پر ہم لیلہ تلقدر میں جا کے جب عبادت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو یہ بھی جو ملاد پاک کی گھڑی ہیں یہ پھر عبادت کی گھڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہے تو ان سے ہم اللہ تعالیٰ کو ملاد پاک منا کے رازی کر لیں اور اپنی جو مشکلیں وہ حل کر آ لیں اگر آپ اسی نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور کر دیں اس عمل کے صدقے میں تو کہ عمل کوئی بھی کریں تو اس کے جب انسان کوئی کام کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب قابہ کی تعمیر کی تو پھر اپنی مزدوری مانگی اللہ پاک نے پوچھا کہ مزدوری انسان مانگتا ہے میں نے یہ عمل کیا انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ اس شہر اس کو امن والا شہر بنا دے اور وہ جو نبی پیدا ہوں گے اسے میری اولاد میں پیدا کرنا اس سے انسان جب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے بعد وہ دعا مانگتا ہے لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد دعا رکھی گئی ہے نماز پڑھنے کے بعد پہلے نہیں دعا رکھی گئی ان سے مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ جو انسان بحثل ملاد منعقد کرتا ہے اور اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کی ولادت کے تذکرے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو آخر میں دعا مانگ لے اللہ پاک سے عجرت مانگ لے کہ باری تعالیٰ میرے اس عمل کو مستحسن سمجھتے ہوئے اچھا سمجھتے ہوئے باری تعالیٰ میری فلان پریشانیاں کو دور فرما دے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سارے جو بھی ابحامات تھے وہ دور کی ہیں ماشاءاللہ امید ہے کہ عوام کو بھی جو بھی لوگ سنیں گے ان کو فائدہ ہوگا مجھے الحمدللہ خود بہت فائدہ ہوتا اکثر پروگرم کر کے مجھے خود بہت کو سیکھنے کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں انشاءاللہ اگلے پروگرم میں جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پھر انشاءاللہ بات کو کنٹینیو کریں گے محسرم سامین و سامیات آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کے ہماری گفتگو کو سماعت فرمایا آپ لوگوں سے یہ ایک گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں محفلے ملاد سجائیں ناتیں پڑھیں درد پاک پڑھیں درد اسلام پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ملاد کا طریقہ سکھائیں تاکہ آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے آپ کے بچوں کے دلوں میں بھی آئے اور آپ کے گھروں سے ساری پریشانیاں مشکلیں مصیبتیں دور ہوں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کو عید مبارک آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ مبارک اللہ آپ سب کو خوش رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ